اسلام علیکم ورحمت اللہ دنیاوی عورت کا جنت میں کیا مقام ہوگا اس پہ حدیث کوٹ کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کا دوست ایک تخت پر جلوے اپروز ہوگا اس تخت کی بلندی پانچ سو سال کے سفر کے برابر ہوگی جیسا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وفروش مرفوعہ جس کا ترجمہ ہے اور تخت ہوں گے بلند پرمایا کہ یہ تخت یا پود احمر کا ہوگا اس کی زمرت اخزر کے دو پر ہوں گے اور تخت پر ستر بچونے ہوں گے ان سب کا ڈانچا نور کا ہوگا اور ظاہر کا حصہ باریک ریشم کا ہوگا اور اس تر موٹے ریشم کا ہوگا اگر اوپر کی حصے کو نیچے کی طرف لٹکایا جائے تو چالیس سال کی مقدار کو بھی نہ پہنچے یعنی اتنا یہ لمبا ہوگا اس تخت پر ایک اجلی اروسی ہوگا جو لؤلؤ یعنی موتی سے بنا ہوگا اس پر نور کے ستر پردے ہوں گے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس کا معنی ہے جنتی حضرات اور ان کی بیویا سائیوں میں اجلات اروسی میں ٹیک لگائے بیٹے ہوں گے یہاں سائیوں سے مراد درختوں کے سائے نہیں یہ جنتی اس طرح سے اپنی بیوی سے بغلگیر ہوگا کہ نہ بیوی اس سے سیر ہوگی نہ مرد اس سے سیر ہوگا یہ بغلگیری کا عرصہ چالیس سال تک کا ہوگا اچانک یہ اپنا سر اٹھائے گا تو دیکھے گا کہ ایک اور بیوی اس کو جانک لے گی اور اس کو پکار کر کہی گی اے دوست خدا کیا ہمارا آپ میں حصہ نہیں جنتی کہے گا اے میرے محبوبہ تم کون ہو وہ کہی گی میں ان بیویوں میں سے ہوں جن کے متعلق اللہ تعالی کا ارشاد ہے وَلَدَيْنَا مَزِيد یعنی ہمارے پاس عور بھی ہیں چنانچہ اس کا وہ تخ یا سونے کے پھرو والی وہ کرسی اُڑ کر اس بیوی تک پہنچ جائے گی جب یہ جنتی اپنی اس بیوی کو دیکھے گا تو وہ اس پہلی بیوی سے نور کے ایک لاکھ حصے زیادہ حسین ہوگی یہ اس سے چالیس سال بغلگیر رہے گا نہ یہ اس سے اکتاتی ہوگی اور نہ وہ اس سے اکتاتا ہوگا جب یہ اس سے سر اٹھا کر دیکھے گا اس کی محل میں ایک نور لشکارہ مارے گا تو یہ حیران اور ششدر رہ جائے گا اور کہے گا سبحان اللہ کیا کسی شان والی پرشتی نے جان کر دیکھا ہے یا ہماری پروردگار نے اپنی زیارت کرائی ہے پرشتہ اس کو جواب دے گا جبکہ یہ جنتی نور کی ایک کرسی پر بیٹا ہوگا اور اس کی اور پرشتی کی درمیان ستر سال کا پاسلہ ہوگا یہ پرشتہ باقی دربان پرشتوں کے پاس ہوگا نہ تو کسی پرشتی نے تیری زیارت کی ہے اور نہیں تجھے تیرے پروردگار عزوجل نے جان کر دیکھا ہے وہ پوچھے گا تو پھر یہ نور کس کا تا پرشتہ کہے گا تیری دنیا کی بیوی ہے یہ بھی جنت میں تیرے ساتھ ہے اسے نے آپ کے طرف جان کر دیکھا ہے اور آپ کے بغلگیر ہونے پر مسکرائی ہے یہ جو آپ نے اپنے گھر میں دیکھا ہے اس کے دانتوں کا چمکتا ہوا نور ہے چنانکہ یہ جنتی اس کے طرف اپنا سر اٹھا کر دیکھے گا تو وہ کہی گی اے ولی اللہ کیا ہمارا آپ میں کوئی نصیب نہیں وہ پوچھے گا اے میری دوست آپ کون ہیں وہ کہی گی اے ولی اللہ میں ان بیویوں میں سے ہوں جن کے متعلق اللہ عزوجل ارشاد پرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَبْسٌ مَّا اُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ عَيُنْ جس کا مانعہ ہے کوئی انجی نہیں جانتا کہ ان جنتیوں کے لیے کیا کیا آنکھوں کی راہتیں چھپا کر رکھی ہوئی ہیں چنانچہ اس کا وہ تخت پڑھ کر اس کے پاس پہنچ جائے گا جب یہ اس سے ملاقات کرے گا تو یہ اس آخری بیوی سے نور کے اعتبار سے ایک لاکھ گناہ بڑھ کر ہوگی کیونکہ اس عورت نے دنیا میں روزے بھی رکھتے تھے نمازیں پڑھی تھی اور اللہ عزوجل کی عبادت بھی کی تھی یہ جنت میں داخل ہوگی تو جنت کے تمام عورتوں سے ابزل ہوگی کیونکہ وہ تو محس پیدا کی ہوئی ہوں گی اور اس نے دنیا میں عبادت کی ہوگی یہ جنت ہی اس سے چالیس سال تک بغلگیر ہوگا نہ وہ تکیگی اور نہ وہ اس سے سیر ہوگا باقی احوال دوسری لکچر میں بیان کریں گے جزاکم اللہ خیر